ہیلیلویہ پریز اللہر مسیح سو کے زندہ قادر خوبصورت نام میں آپ سب کو پاہ دی نوبل سیمل کا اور تمام ایل دی سیبان کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے ہم خدام کا شکر ادا کرتے ہیں خدام کی فضل کے لیے خدام کی مہربانی کے لیے آپ سب کو جو اس وقت میرے ساتھ زوم پر ہیں اور دیگر سوشل میڈیا پر ہیں بائیٹیوی گلوبل پر ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آئیے آج کی اس عباد کو ہم شروع کرتے ہیں اور خدام کے نام کو اس سے تجلال دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں عباد کے شروع میں ہم خدام کے پاک کلامے سے ضبور ایک سو پانچ تلاوت کریں گے خدام کا شکر کرو اس کے نام سے دعا کرو قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو اس کی تعریف میں گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے تمام اجائب کا چرچہ کرو اس کے مقدس نام پر فخر کرو خدام کے طالبوں کو دل شادمان ہو خدام اور اس کی قوت کے طالب ہو ہمیشہ اس کے عدیدار کے طالب رکھو آئیے ہم دعا مانگے خدام پاک خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں آج کی اس وقت کے لیے اس بات کے لیے کیا خدام تو نے ہمیں یہ موقع فرہم کیا کہ ہم تیرے گھر میں ایک اچھے ہو کر خدام تیری تعریف کرسکے تیری استعائش کرسکے پیار خدام تیرے لوگوں کے لیے جہاں جہاں بھی خدام اس وقت موجود ہیں تیرے شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدام کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم روح اور سچائی سے تیری تعریف کرسکے خدام میں تیرے شکر کرتا ہوں اس سارے مادم کے لیے بائیو ٹی وی گلوبل کے لیے ہیسٹر نیشن جنیٹر فارنچرز کے لیے اور پیار خدام تمام کلیسیہ کے لیے اور عالمگی کلیسیہ کے لیے تیری شکر داری کرتے ہیں خدام میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ آج اس عباد کا حصہ بنتے ہیں ہم بڑی برکت دینا ہم تمام میزیشنز کے لیے ایلڈر سیل صاحب کے لیے ایلڈر شیل صاحب کے لیے اور دیگر تمام دوستوں کے لیے بھائی بلزار کے لیے اساری کاوش کے لیے اور خدام دیگر تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کس وقت اس عباد کا حصہ ہے ہم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں بیٹی شازیہ کے لیے دعا کرتے ہیں جب بے خدام بچوں کے ساتھ گفتگو کریں ان کے لیے پروگرام کریں خدام تنہیں بڑی برکت دینا ہم سب کے ساتھ ہو تیری یسو نام میں یہ دعا مانتے ہیں آمین آئیے عباد کے شروع میں ہم خدام کی تعریف کرتے ہوئے ضبور گائیں گے ضبور نمبر 111 گاؤ سنا تسی رب دی تسی گاؤ سنا ضبور نمبر 111 گاؤ سنا تسی رب دی گاؤ سنا تسی رب دی تسی گاؤ سنا استی رب دی تسیدگی ایسر سنا استی رب دی تسیدگی سنا کسیット گاؤ سنا گاؤ سنا ایسر ستا کسیت 되는 موسیقی 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 خدا ہم کی شبذاری کریں ہی ہم دعا مانگیں تینکیو باری صاحب آئے عزیزہ ہم اپنے سروں کو جھکائے خداون تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو تیری پرستش ہو خداون تُو عظیم خدا ہے تُو نام امکنات کا خدا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں آسمان کے تلے زمین کے اوپر ہمیں کوئی ایسا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو خداون یسو وہ صرف اور صرف تیرا نام ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف ہو خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے خداون جو لوگ ٹرائول کر رہے تھے دنیا میں کہیں بھی گئے ہوئے تھے خداون تیرا شکر ہو تُو نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی اور تُو صحیح سلامت واپس لے کر آیا خداون میں تیرا شکر کرتا ہوں آنٹی وینس کی فیملی کے لیے کشان کی فیملی کے لیے سہیل بھائی کی فیملی کے لیے ہمارے لیے خداون کہ ان تمام برے حالات میں جہاں پر بہت انسرٹنٹی تھی کچھ پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے کیسے ٹرائول کا رینج ہوگا لیکن خداون ایک چیز جس کا ہمیں پتا تھا وہ تھا کہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمیشہ کنٹرول میں ہر چیز تیرے کنٹرول میں ہے خداون تیرا شکر ہو ہم آمیر بھائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ان کو صحیح سلامت تُو نے پاکستان پہنچایا اور جتنا ٹائم بھی وہ ادھر گزارے خداون وہ ان کا اچھا بلیسٹ ٹائم ہو تیرا شکر ہو خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے واپس آ کر اپنی چرچ فیملی کو صحیح سلامت پایا خداون اس کے لیے تیرا شکر ہو خداون ہمارا دل شکر گزاری سے بھرتا ہے کہ خداون ہم ایک دعا پھر اپنے چرچ کے ساتھ مل کر تیری عبادت کرتے ہیں خداون تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو خداون آج کی تمام عبادت کو تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں آج جو کچھ بھی ہم گاتے ہیں جو کچھ بھی آج ہم تیرے کلام سے سیکھتے ہیں خداون وہ ہمارے لیے ایک بہت سپیشل فود کی طرح ہو خداون جس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے لیں اور آگے لوگوں تک پہنچانے کا سبب بن سکے خداون تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو خداون یہ جو کچھ بھی اس وقت خداون دنیا کے حالات ہیں ان سب میں خداون ایون دو ہم پریشان ہیں اپسٹ ہیں لیکن خداون ہم اس چیز کے لیے شور ہیں اور ہم اس چیز کی تسلیح ہے اور ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ان کنٹرول ہے اور سب کچھ خداون تیرے انڈر ہے دنیا کی تمام بیماریاں تکلیم پہ پریشانیاں یہ سب ہمارا خداون کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب ہم خداون یسو تیری صلیب پر ایمان لے آتے ہیں تیرے پاک خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں خداون اور خداون ہم دعا کرتے ہیں کہ تُو اپنے لوگوں کو ان سب میں وکٹوریس باہر نکال خداون اور اپنے لوگوں کو وزڈم دے اکل دے کہ ان تمام حالات میں ہم صحیح ڈیسیجنز لیں صحیح کام کریں اور خداون جو تیری مرضی ہے اس کو پورا کریں خداون تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو ہم پادری صاحب کے لیے ان کی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں تو اپنے بندے کے ساتھ ہو ان کی حفاظت کر اور خداون جو کچھ بھی آج وہ ہم تک پہنچائے خداون وہ تیری طرف سے ہو تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو یسو کے نام سے مانگتے اور پاہ لیتے ہیں آمین آئیے ہم پھر اپنی آوازوں کو خداون کی حضور بلنگ کریں اور ہم خداون کی ہم کرتے ہوئے جہاں پر بھی آپ تشریف فرما ہیں جو لوگ فیس بک پر ہیں بائیبل ٹی وی پہ ہیں زوم پر جو شامل ہیں روح اور سچائی سے خداون کی بات کریں جن کے گھروں میں سالپورٹ کنونشن گیت کی کتابیں موجود ہیں آپ اپنی بائیبل کو گیت کی کتاب کو لیں اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کر آپ خداون کی استعائش کریں گیت گائیں گے پہلے جھونڈو تم اس کی بات چاہی ہے اور یہ نمبر 311 ہے یہ سالپورٹ گیت کی کنونشن کی کتاب میں تالیوں سے خداون کی حمد کریں تالیوں سے خداون کی کتاب میں تالیوں سے خداون کی کتاب میں میں نے دھو دو 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 موسیقی 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 آپ کاری پینے مجھے پینے سوچ گ십یا آپ missile ر LIZ سے مطمئن haya مجھے آپ تکرین ر educators شارس شا manipulate sera� با تھا آپ ش schöne ح guerra تو آپ جاپا ہے آپ سوچ گ lenses گ verschiedene ش biri ہم Modi شовые کہیں جب اللہ ملیam جب اللہ ملیam چاہہ رہا ہوتا ہمیں گی زونج آرکتا ہمارا و اللہ وسی افر interns سوم خود بہنگا بہمارا 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 سٹکتا ہے آران بتاکتا ہے بعد ذای سٹکتا ہے ہم شکلتا ہے ہمشور کلی بہمارا بari اور جانب بن جال راہ گلی جانب بن اگر پر آر این هلی شما من اللہ قریبانی بہمارا توانگ سٹکتا ہے تو حرم شکن شرم شرم مجھے امیدیش دوسرا مجھے امیدیش دوسرا موسیقی 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 موسیقا ہمگریل ابگیل اور ارن ہمگریل جمعہ گرہ جمعہ ہمگریل 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 نے یہاں دیکھا ہے ہمارے بہترین اور یہاں کیونے ہمارے ٹکے تکنے کے لئے اطلاقا ہے موضوع کریں بہترین جوال آسان جوال ائترین موضوع موضوع اجل 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 کیونے اجل اجل پر آپ نے عبری برے بوجود یا کنید کے لیے تماما جانبیانا جانب میرے کرے جانب میرے کنید کے لیے نوانی دیکھوٹا نوانی اور قنید And today, what we are going to have a look at is something that seems impossible, but is actually completely possible. We're going to play a quick game. We're going to do a game called Sticky or Not Sticky to demonstrate this, that nothing can ever separate us from God's love. That is something that is impossible. So, Sticky or Not Sticky. I'm going to show you some pictures. If you think that the thing in the picture is sticky, I'd like you to put your hands together. And if you think they're not sticky, I want hands apart. Okay, show me if you think something's sticky, what will you do? Hands together if it's sticky and hands apart if it's not sticky. Okay, brilliant. Let's play. Here we go. First thing, chewing gum. Is it sticky or not sticky? Very sticky. Don't ever get that in your hair or at the bottom of your shoes. How about this? A pair of shoes. Sticky or not sticky? We've got not sticky. True, the shoes are actually not sticky. What about the velcro bit at the top? The velcro bit that holds it together. Yeah, that's pretty sticky. So, here's something that could be a little bit of both. Here we have a book. One of my most favourite books. Charlie and the Chocolate Factory. Sticky or not sticky? Not sticky. Water. Sticky or not sticky? Not sticky. In fact, water is sometimes used to stop sticky things being sticky. And honey. Yummy honey. Runny honey. Is that sticky or not sticky? Definitely sticky. And something designed to stick. Glue. Definitely sticky. Absolutely. But do you know what, children? God is so sticky to us that there is nothing that can ever separate us from God's love. That is one of the most, for me, most reassuring and comforting and lovely sentences in the Bible. And it actually comes from a longer piece, which I think that you are smart enough to read the longer piece. It's this. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, or rulers, or things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any creative thing, will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Okay. Then stop sharing there. Thank you. And I'm going to show you an example of this now. This yellow blob represents us. Okay. This... Shahan, would you please unpin yourself? Because Shazia needs to be on the screen. You pin yourself. Because Shazia is addressing the children, so she should be on the screen. If you unpin yourself. Shahan, please. How do I do it? By something? It's separate now. It's okay. Yeah. Okay. Shall I carry on, Bhati-sah? Yes, please. Go ahead. Thank you. Thank you, Shahan. This yellow blob represents us. This plain blob represents God. Now, when we are in a relationship with God, and he is in a relationship with us, it's like he is completely combined with us, and we are completely combined with him. Now, if I try to separate these two blobs now, could I separate the yellow blob from the white blob? No. Not an easy thing to do. And that is how much God loves us. It's impossible to separate us from the love of God. Okay. And this is what we are going to do today to help us to remember that. Boys and girls, have you got a circle, a piece of paper that's a circle already cut out? Well done. Abigail and Gabrielle can see you've got your... Oh, Rahan, welcome. Nice to see you as well. Welcome back. Thank you. Everyone's got their circle. Perfect. In a moment, I'm going to ask you to draw a swirl like that onto your paper. Okay. And after you... So you can do it now if you'd like to. I can see you concentrating very hard to draw your swirl. Very good. Lovely concentration. Thank you. And after you've drawn your swirl, in a moment, I'm going to ask you to cut your swirl out. And when you cut your swirl out and you go all the way to the middle, it will look like this. And when you open it, it will make a spiral. Now, you can see on my screen, my spiral goes right from the very top of my screen all the way to the bottom. And I can tell you, boys and girls, that if this swirl went on and on and on and on, even then it would not be enough to demonstrate to me the love of God. That's how long and big it is. And what I've started doing on my swirl is writing and drawing things that show me God's love. I've got my Bible, flowers, family, friends. Because, boys and girls, in the morning when you wake up, God doesn't come and wake you up and say, good morning, it's time to get up and I love you. He doesn't say it like that to us. He demonstrates it to us in lots of different ways. And what I would like you to do today is to demonstrate on your God loves swirl how much God loves you because of all the things he demonstrates to us. I'm really sure that if you started on one side and wrote on one side and even wrote on the other side, you would still think of so many things that you could do or that could demonstrate to you how much God loves you. And when you've done that, would you be able to send me a picture of your work, please? Lovely, Mikhail. That's a nice swirl you've got there. Would you send me a picture, please? Thumbs up if you can. Excellent. I really look forward to seeing your work. We'll put it into next week's gallery. Okay, before we do our prayers, I'd like to speak to you quickly about your home learning. Well done to everyone who's having a really good go with home learning. Please remember, boys and girls, that you probably can manage home learning by yourself. Oh, that's a nice swirl there, Abigail. Good girl. Nice. You could do your home learning and you would be successful. I know that. This is what I'd like you to remember, please. You don't have to do things in your own strength. God freely gives us his grace and he asks us to pray to him. And when we do something with God's strength, we will always be successful. It might not turn out the way we had imagined it to be. But God asks us to do things in his strength. Honestly, ask mom and dad. They will tell you that is true. And they will give you an example of how they've seen that happen. So in the morning, please, before you start your home learning, please say a little prayer for yourself. Remember, there are lots of people you can ask who are on your team. You have your family. You have your parents. You have your teachers. You have your church family. You have father, you have me. All your church family are praying for you. And we are all here to support you. Okay. Brilliant. Let's end with a prayer. Hands together, please. And eyes closed. Dear Lord, we thank you that you have looked after the children from our church family and brought them back safely. We thank you, Lord, for Aaron and for Zane and for Zoya and for Han that they have come back safely. We thank you for all the children within our church family who are in Sunday school on Zoom today and those who are watching at home on other social media. Lord, we pray that we will always remember that it is impossible for us to be separated from your love. And Lord, we pray that we will always use this privilege wisely and for your glory. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you very much. God bless you. Children, did you enjoy that lesson? Please show your thumb. Very good. Very good. God bless you. Okay, this is the time to listen to the word of God and I would like to invite for English reading, Mikhail, Matthew chapter 5, 6, verse 19 to 24. And in Urgur, Bedi Saima is going to read that, Matthew chapter 6, verse 19 to 24. On Kaddas Mati ka Anjili biyaan, uska chhe baab unnis se chobis ayatak. Today's first reading. Matthew chapter 6, verse 19 to 24. Matthew chapter 6, verse 19 to 24. Matthew chapter 6, verse 19 to 24. And if your eyes are bad, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. This is the word of the Lord. Thank you. Thank you. Well done. God bless you. Now I'll go back to Bedi Saima. She's going to read that in Urgur. Hello. Thank you, Pastor Saab. Thank you, Pastor Saab. Thank you. Thank you, Pastor Saab. Thank you. Thank you. ہوگا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریخ ہوگا پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخی ہو تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی کیونکہ آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے اداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو نہ چیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا باعث دے برکت ہو آمین آمین آئیے ہم خدا کی تاریخ کریں اور ہم ضبور گئیں گے سام 32 سکھاں گا تینو وخاں گا میری اکھیاں تینو ویکن سدا نہ ہو کوڑیاں خچرہ مانگا توں کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھونا ضبور باتیس سکھاں گا آئیے ہیں من کے اچھے پڑیاں موسیقی 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 اے باق کو برکت دے روح پاک کو برکت دے اے باق کو برکت دے روح پاک کو برکت دے خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے خدا ہم تیری محبت کے لیے جو تُو نے ہمارے دلوں میں اونٹھے لی ہے نازل کر اپنا کلام اپنے پاک روح سے بھر خدا ہماری اس دعا کو اس التجاہ کو اس درخواست کو اس منت کو قبول فرمائے ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیچ کے لیے تیار کر تاکہ کلام کا یہ بیچ جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے اپنے لوگوں کے ساتھ ہو ان کے گھروں کے چوگرد خدا ہم تیرے فرستوں کا پہرہ چاہتا ان کے ذہنوں کو خیالات کو خدا ہم تُو اپنے کم سا ملے تو میری کم آئیگی میں میری کمزوری میں میری کم عقلی میں اپنی اکل اپنے دانش اور اپنے پہم کو ظاہر کر جسو کے سندر نام میں آمین عزیزوں آج جس مضمون پر میں بات کرنے کو ہوں اس مضمون کا جو کونٹیکسٹ ہے وہ ہمارے جو صبح کا جو پروگرام ہوتا ہے اس سے ہے ہر صبح میں آپ کے لیے خدا ہم کا زندہ پاک کلام لے کر آتا ہوں اور ان دنوں میں ہم جو بات کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے مائنڈ مینجمنٹ اس پر ہم بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ مضمون جو ہے یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ہم نے منی مینجمنٹ کے بارے میں فنننشل مینجمنٹ کے بارے میں بزنس مینجمنٹ کے بارے میں ضرور سیکھا ہوگا پڑھا ہوگا لیکن یہ بڑی ضرور بات ہے کہ ہم مائنڈ مینجمنٹ کے بارے میں ہم سیکھیں کہ ہم اپنے ذہن کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں پچھلی ایک افتے سے میں مختلف سبجیکٹ پر جو ہے وہ اسے والے سے تعلیم دے رہا ہوں اور آج ہم خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں کہ آج ہم اس مضمون پر پہنچے ہیں منی مینجمنٹ how to manage your money خدا من یسر مسیح نے اس بارے میں بہت خمصورت تعلیم دی 39 جو پیرابل ہیں جو کماسیل ہیں خدا من کے پاک کلام میں ان میں سے 11 جو کماسیل ہیں ان میں خدا من نے روپے پیسے کے بارے میں تعلیم دی ہے سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ کسی نہ کسی اینگل سے چرچز میں پریچ کیا جاتا ہے ایک ایتھلوجین ہے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا منی میکزین جو ہے اس کے اندر امریکہ میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ سروے پیش کیا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے فینینس کا یا منی کا یہ سب سے زیادہ پریچ کیا جانے والا ہے اس کے بعد محبت ہے پارگیمنس ہے سالویشن ہے بہت اس سبجیکٹ ہے ویری ویری کامن ویری پاپولر اندر چرچز قدامیس مسیح نے جب اس بارے میں ہمیں سکھایا تو اس کا مقصد کیا تھا سب سے پہلی بات جو عزیز ہمیں سیکھنے کیا وہ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ یا جو آپ کی پوزیشنز ہیں وہ کوئی بری چیز نہیں ہے روپیہ جو ہے یہ منی جو ہے یہ خدا کی ایک نعمت ہے برکت ہے لیکن جب ہم اس کو اپنا مالک بنا لیتے ہیں آگے چل کے ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے یا اس کی پوجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس کو اپنے اوپر ڈامینٹ کر لیتے ہیں آپ کا بزنس ہے آپ کا روپیہ پیسہ ہے آپ کی اولاد ہے آپ کا رلیشنشپ ہے کوئی بھی چیز جو ہے جب اس کو آپ اپنے اوپر میں سلط کر لیتے ہیں تو then it's became ideal worship وہ بھک پرستی جو ہے وہ بن جاتی ہے اس لیے ہمیں اس بارے میں بڑے جہان کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طریقے سے روپیہ ویسے کو جو ہے وہ منج کرنا ہے بھائی مقدس میں دوزار تیس ورسیز جو ہیں وہ روپیہ پیسے کے بارے میں جو ہمیں بلتی ہیں خدام کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ابھی ہم نے خدام کے پاک کلامے سے یہ دیکھا ہے مقدس مرتی کانجیلی بیانت کا چھے باپ اور اس کی ایکیس آیت ہے کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا where there's your treasure your heart will be there your focus will be there اب ایسے یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پہلے روپیہ پیسے پر فوکس کرتے ہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے میرا بینک بیلنس کتنا ہے میرے پاس وسائل کیا ہے پھر آپ اس کو شروع کرتے ہیں اور خداون کا پاک لام باتاتا ہے کہ جب کوئی امارت بنانے لگے جب کوئی گھر بنانے لگے تو پہلے بیٹھ کر وہ estimate لگا ہے کہ کیا میں اس امارت کو بنا پاؤں گا یا نہیں یا اگر کوئی اسی کسا لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو پہلے وہ دیکھے کہ میرے پاس اتنی فوج ہے یا نہیں تو یہی بات ہے کہ جہاں پر آپ کا مال ہے وہاں پر آپ کا دل لگ رہا تھا کیونکہ آپ اس کی protection کے بارے میں اس کی حفاظت کے بارے میں ان assets کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں آپ کی جو possessions ہیں جب میں money کی بات کر رہا ہوں جب میں assets کی بات اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو خدا آپ کا پاک کلام کرتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے تھے اس کے مطلب یہ ہے کہ دو میں آپ کے سامنے ایک pillar رکھ رہا ہوں یا دو destination رکھ رہا ہوں ایک ہے kingdom of God اور دوسری ہے kingdom of heaven when you are investing into the kingdom of world جب آپ دنیا کی جو چیزیں ہیں دنیا کی جو بادشاہت ہے جو دنیا کی جو مال و سواب ہیں جو باقی چیزیں ہیں ان میں آپ invest کرتے ہیں کسی بھی کاروبار میں تو آپ کا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے if you are an investor and you are investing your money in the business in this world so you are always talking about the investment in that place کہ جی اچھا جی آپ نے اس پہ کیسے میں جی کسی ایک دو دوستوں نے کہا جی آپ کو آج کل وہ جو shares رویٹس ہیں پر ڈیس کیا کہتے ہیں جو اس کو اس میں آپ پھر سے پتہ نہیں کیا نام اس کا اس میں آپ invest کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ یار میں ہر وقت بیٹھ کے ٹیلی فون پہ وہ shares کے بارے میں دیکھتا رہا ہوں گا کہ کتنے shares گرے ہیں کتنے بڑے ہیں تو میں نے کہا this is beyond my limit میرے سے یہ نہیں ہو سکے گا تو I'm sorry میں I'm not part of that تو جب آپ کسی بھی بزنس میں invest کرتے ہیں تو you are always thinking about کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے سابتہ میں لگے رہتے ہیں دوسری طرف ہے kingdom of heaven جب آپ اس میں invest کرتے ہیں تو پھر آپ کا دھیان جو ہے خدا کی بادشاہ کی طرف لگا رہتا ہے تو دونوں sector جو ہیں دونوں phases جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں it's all depend upon you either you are investing into the kingdom of world or you are investing into the kingdom of God تو آپ کا دل جو ہے آپ کا focus جو ہے وہ اس طرف لگا رہے گا یرمیان کی کتاب اس کے سترہ باب کی نامی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل سب چیزوں سے زیادہ حلہ باز ہے the heart is deceitful above all the things جو بھی چیزیں ہیں ان میں دل جو ہے وہ سب سے زیادہ حلہ باز اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہمارا focus جو ہے ہمارا mind جو ہے وہ کس طرف ہے خداوں کا پاکلام ہمیں جب بتاتا ہے کہ تم اپنے دل کی حفاظت کرو اور پروورب امسال اس کا چار باب اس کی دائی سائد کو دیکھتے ہیں امسال کی کتاب خدا کے پاک کلام کی پولیے the book of پروورب chapter 4 verse 3 پروورب chapter 4 verse 23 sorry 23 اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زنگی کا ست چشمہ وہی ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر انگلیش میں God your heart keep your heart اب یہاں پر heart سے مراد گوش پورس کا جو لوترا ہے وہ نہیں ہے اس سے مراد ہماری سوچ ہے ہمارا mindset ہے guard your mindset guard your thoughts اگر میں اس کو پیرا فریز کروں تو اس کو ہم اس سرکل سے دیکھ سکتے ہیں کہ keep your mind guard your thoughts and your heart اپنے دل کی افاظت کریں جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے دھیان کے سر چلیں کہ ہمارا دل اور ذہن جو ہے وہ کس طرف ہے اگر آپ خدا کی بادشاہی میں invest کریں گے تو آپ کا دل بھی خدا کی بادشاہی کی طرف مائل رہے گا اس کے بارے میں آپ سوچیں گے اب ابھی جو میں شروع میں بات کرنا تھا کہ جب ہم روپے پیسے کو اپنا ماسٹر بنا لیتے ہیں تو ownership جو ہے جب اس کی ہو جاتی ہے پہلی بات اس میں سیکھنے کی ہے you're giving decides who your master جب آپ invest کرتے ہیں اسی جگہ پر تو پھر سوال یہ پیدا تھا کہ آپ کا جو مالک ہے آپ کا ماسٹر جو ہے وہ کون بن جاتا جب آپ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں جو آپ کنٹرول کرتا ہے آپ کس کس جا رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ روپے پیسے کو اپنا ماسٹر بنا لیتے ہیں وہ آپ کو ڈومنیٹ کر جاتا ہے پھر وہ آپ کو کنٹرول کر تو اس لیے آپ کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے پر مسلط نہ ہونے دیں جہاں تک ضرورت کی بات ہے اس کو ایک ضرورت کی حق تک رکھیں لیکن اس desire کو اپنا ماسٹر نہ بنا لیں materialism یہی ہے مادہ پرستی وہ یہی ہے اور کوئی آدمی دو مالکوں کا خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں تو ایک سے دعوت رکھے گا دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا دوسرے کو ناتیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کے خدمت نہیں کر سکتا یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ منفیسٹو ہے آپ پتہ کہ یہ پانچوں چھٹا ساتھ جو چیپٹر ہے مقدس مطی کا انجیلی بیان یہ پہاڑی واس ہے خدا نے اڈریس کی آپ نے لوگوں سے کہ اس کا منشور ہے خدا آگی ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ندیق آگی ہے اور پھر قدامن نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر قدامن نے لوگوں سے اڈریس کیا اور نے بتایا کہ میری بادشاہ میں تم نے دعا کیسے کرنی ہے تم نے خیرات کیسے کرنی ہے تم دنیا کا نور ہو اور یہ ساری باتیں دنیا میں جو مسیح کی زندگی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے اور ہیر ہیس تاکن سسٹم خدا کی بات چاہی میں جو روپے پیسے کا نظام ہوگا جو انتظام ہوگا وہ کیسے ہوگا اور خدا کہتا ہے کہ تم اس بارے میں فکر نہ کر نہ کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پین گے کیا پین گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں خیر کو میں رہتی ہیں تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو پہلے خدا کی باگ شاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو یہ سب چیزیں تمہیں مل ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ خدا ہماری سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس کو سب کچھ معلوم ہم پہلیو بلیو پہلیو پہلیو جیز کریس اور یہ جو سوشلزم کا نعرہ ہے جو کی مل کا نعرہ ہے یا جو میٹیلیلسٹک پروچ ہے ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو گریڈ ہے جو لالچ ہے جب ہم روپے پیسے کو فوکس کرتے ہیں تو ہم لالچی ہو جاتے ہیں ہمارے اندر گریڈ آ جاتی اور آنا چاہی اور کچھ شخص مر رہا تھا بڑا تھوڑا سو مل جائے جو میرے پاس ہے that is not enough i need some more مجھے کچھ اور مل جائے کچھ اور پیس پیس میرے پس آ جائے اور آپ کو بتا کہ لوگ مرنہ کیوں نہیں چاہتے اس لیے کہ میرے روپے پیسے کا کیا ہوگا میرے گھر میں نے بڑی کرتا میں ہلڈے پہ جانا چاہتا تھا تو دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہیں دنیا کی خواہشات ہیں کہ ابھی میں تھوڑے دن اور رہ جاتا تو اس لئے انسان بڑھنا نہیں چاہتا لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا کچھ محل چبارے تیرے خوردہ نے مل لینے تیرے باہر چھوڑ کے لائے چیڑی اسی کٹھی ہیں کردے کون سام بے گا اس اڈے پیچھے تو یہ جو روپیہ پیس ہے یہ انسان کا دل جو ہے جب آپ دنیا کے بارے میں سوچیں گا آپ دل مائل زکائی کی مثال ہمارے سام اس کا ہارٹ کرتا زکائی جو ہے لکہ کا جیلی بیانس انیس باپ وہاں پر ہم اکش کو دیکھ چھوٹے کٹ تھا اور وہ گلر کے درست پر چڑھا اور اس نے یسو کو دیکھنا چاہتا اس اندر یہ خواہش تھی وہ یسو کو اپنے گھر لے گیا اور وہاں پر جا اس نے اقرار کیا کہ میں لوگوں سے نجائز لیتا تھا لیکن اب ان کو مواپس کر دیتا ہوں اس کی جو روحانی حالت تھی وہ ہم زکائی کی دیکھ سکتے ہیں لیکن جب اس نے اقرار کیا تو خدا کہتا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے اور اس کو آپ مرتی کا میرے پاس وقت دیں کہ تمہار والاجات کو پڑھو لیکن آپ نوٹ کر لیں مقدس مرتی کا انجی لیتا 1912 سے بائی سائت میں کہ ایک شخص آتا یسو کے پاس اور وہ آ کر اس لکھا کہ وہ رولر ہے وہ حکمران تھا یا بڑا امیر آدمی تھا he was پورفول ویری پاپولر اور وہ آ کر وہ خدام کہتا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زمگی پاؤں آئے نیک استاذ میں کیا کروں خدام نے اس کی جو دل کی حالت تھی خدام جانتا کوئی بہت کوئی شیدہ نہیں ہے تو خدام نے کہا تیرے پاس جو کچھ ہے وہ مال بانڈ ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہے ایک بیوہ مقدس مرکز کا مجیلی بیانس کا بارہ باپ اس کی چواریس آیت میں یہاں پر ایک ٹیسٹ دیکھتے ہیں بیوہ جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے پاس جو کچھ بتاتا ہے اس نے خدام کے حضور دے دیا جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے خدام کو دے دیا جب آپ خدا کو دیتے ہیں خدام کا کلام بتاتا ہے خدام خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے ایسے مو بنا کر نہیں اور بڑے عذر کے ساتھ نہیں بلکہ خدام خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے عزیز ایک بڑا ہی سکسیس و بزنس مین تھا مقدس لکا کنجیلی بیان اس کا بارہ باب اس نے کہا کہ میرے پاس بڑی فصل ہو گئی ہے میں اب اپنی پرانی کوٹنے ڈھاؤں گا اس میں سارا مار رکھ دیا اور کہا جان تیرے پاس بہت برسم کے لئے بہت کچھ کھا پی عیش کر اور خدام نے وہاں پر جو لفظ استعمال کی ہیں وہ ہے کہ آئے بیف کو آئے احمد اور فولیش جو کہ تو نے یہ کٹھا کی ہے کس کا ہوگا مہا جی رات آئے نادان تیری جان تُس سے طلب کر لی جائے گی ایک شخص میں اس کے بارے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا احمد احمد بننا مجھے اس نے بڑا برا نام لیا کہ مجھے کرسطین گر کے ووٹ نہیں چاہیے جو بستی کے لوگ ہیں جو مرجنلائز ہوتے ہیں اس نے کہا جی میں تو جیتا ہوں میں تو بس پاندے مانی سیکھ میں بن گیا بستی میں میرے لئے تو مشکل ہی نہیں ہے مجھے ٹکٹ مل گی ہے جس رات الیکشن تھے جس صبح الیکشن تھے اسی رات بندہ مر گیا کدھر گئی اس کی سوچ کدھر گیا اس کا بہت تیار don't try to be very don't try to be very optimistic about your about your authority بھٹو کیا کہتا تھا former prime minister کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے میرے کوئی نہیں اللہ آسکتا خانسی ہو گئی ختم ہو گیا صداد کدھر گیا کدھر گیا جناب اپنا لیبیا کا میمر کذافی سونے کے نلکے سونے کے گنز اپیہ پیسہ سب کچھ ختم ہو گیا اس لیے اگر آن خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کریں گے خدا ہم نے آپ کو برکت دے گا دولت مند خدا کی بادشاہی اس کا بڑا مشکل ہے اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت مند کو برا شخص ہے لیکن جب وہ خدا کو امیت نہیں دیتا خدا کی بادشاہی کو امیت نہیں دیتا اس میں کچھ ایڈ نہیں کر رہا تو پھر وہ اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا اگر انسان ساری دنیا آسل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کر اسے کیا پیدا ہوگی مقدس مطی کنجیلی میں اس کا سولہ باب چھبیس ہے اپنے سارے مال سے خدا کہتا ہے خدا کے نام کو جلال دیں ساری دی یکی زخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے مجھے آزماؤ اب خدا اس سرکے سے وفادار ہے اس لیے یہ خدا کی وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے when you are adding something into the kingdom of god you can have the experience of the faithfulness of god اور یہ بات یاد رکھیں تمہارا کچھ نہیں ہے each and everything belongs to god we are just a steward we are caretaker we are manager خدا جو سب کچھ اسی کا ہے ہم خدا کو کچھ نہیں لے سکتے ہم تو خود اس سے لے کر اپنے ساری ضرور یاد کو پورا کرتے ہیں he is almighty god he is powerful he is a creator he is a provider وہ یہ وی سب کچھ مہیا کرتا but there is opportunity یہ ایک ہمارے لئے موقع ہے there کمپلشن وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا but this is an opportunity for you and me ہمارے ایک موقع ہے خدا ہم موقع دیتا کہ خدا محبت کا تجربہ کر سکے اس کی وفاداری کا تجربہ کر سکے اس کی پروردگاری کا تجربہ کر سکے یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کو کوئی بلاتا ہے آپ کو بوس بلاتا ہے یا کوئی بھی آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کے گھر میں گفت لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے مجھے بلائیا اور اس کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو بلائیا اور وہ آپ کی محبت کا تجربہ کرتا ہے کہ آپ اس سے کس طرح محبت کرتا ہم جو ایشن لوگ ہیں ہمارے اندر ہم ہسپیٹیلیٹی دیوان that's in our genes ہم جب خدا کے پاس آتے تو کیا لے کر آتے ہم خدا سے جب ہم جاتے ہیں اس کے پاس سے کیا لے کر جاتے ہیں ایک میں آپ کو بلائیا بتانے لگوں خدا یہ کہتا ہے you give to me and I will give back to you test یہ ہے میار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو کتنا دیتے ہیں آپ پھر دیکھیں خدا آپ کو کتنا دیتا ہے see who is the big giver کون سب سے زیادہ کتنا آپ دیں گے خدا میرے بتائیں جو خدا نے دیا ہے وہ تو تمام کائنات کا سالک اور مالک ہے کیا دیں گے آپ اس کو وہ سونا میرا ہے چاندی میری ہے مال و دورت میرا ہی ہے کیا دیں گے آپ خدا ان کو 10% 10% وہ مانگ رہے ہیں اب میں آپ بتاؤ کہ یہ 10% کا بھی کونس میں ہے تو خیر اس کو ہی کرتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ہے آپ پس اس میں سے آپ خدا کو دیں خدا یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے بزنس کرتے ہیں اس میں سے 10% 10% بچوں کو سکھائیں اگر بچوں آپ one پانک دے رہے ہوں نے کہ بیٹا اس میں 10% جو ہیں یہ خدا کے لئے آپ نے دینا ہے from the beginning from their childhood they will learn that اور یہ بات یہ رہے ایک دفعہ میں گیا یہاں پر لنڈن میں اور کیوں لگی ہوئی تھی اور میں دیکھا تھے کہ لوگ باتل دے کر آرہے تھے اور وہ باتل دے رہے تو دوسری کیونکہ وہ خدا کو پیار کرتے ہیں خدا کی حاکمیت کو جانتے ہیں ایک آخری بات کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا اور وہ بہت بڑی وارننگ ہے اگر آپ خدا کو نہیں دیتے تو شاید اس بات سے کچھ لوگوں کو شاید یہ بات پسند نہ لیکن جو سچ ہے میں اس اور اس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام کو خدا جو ہے وہ ہمیں وان کر رہے ہیں خدا ہمیں یہ سکھا رہے ہیں حجی اس کا پہلا باب اور اس کی پانچوی چھٹی ہے حجی کی کتاب اس کا پہلا باب خدا ان کے پاک کلام کو دیکھئے یہ جو باتیں ہیں نا ہمیں دکھ دیتا حجی کی کتاب یہ کتاب بڑی خوبصور کتاب ہے اور چاندی میری عرصونا میرا خدا فرماتا ہے حجی اس کا دو باب اور اس کی آٹھویں ہیں پہلے باب کی پانچوی چھٹی آیت کو وارننگ اور خدا کیا فرماتے ہیں اب یہ تارہ بادشاہ کے دور میں جو ملک فارس کا بادشاہ تھا واپس آئے اور انہوں نے ریسٹور کیا تھا جو ایران کا بادشاہ تھا مجودہ ایران جو ہے کیونکہ جو گریت تھے انہوں نے کو مارا اور وہ چلے گئے سیری میں چلے گئے سالسو برس سیری میں رہے اور دارہ جو ہے اس بادشاہ کے دور میں جب واپس آئے تو یری شلام کے پھارٹک جلے ہوئے تھے گھر ٹوٹے ہوئے تھے اور لوگوں نے آکھ اپنے گھر بنائے لیکن خدا کہتا ہے کہ میں خوبصورت گھر کو کیا کروں یہاں پر دیکھیں خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ میں تمہارے مسکر گھر کو کیا کروں جب کہ میرا گھر ویران ہے اور آگے چل کر ایک وارننگ وہ بھی دیتے ہیں میں پہلے باب کی چوتھی ایسے پڑھوں گا کہ کیا تمہارے لئے مسکر گھر میں رہنے کا وقت ہے جب کہ یہ گھر ویران پڑا ہے اور اب رب الفواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر وار کرو تم نے بہت سا بھویا پر تھوڑا کرتا تم کھاتے ہو پر اسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی تم کپڑے پہنت پر گرم نہیں ہوتے اور مزدور اپنے مزدوری سراغ در سراغ در تھیلی میں جمع کرتا ہے رب الفواج جو فرماتا ہے کہ اپنی اور روش پر زور کر there's a warning tradition جو ہے ہماری حالت کیا ہے there's no peace روپیا پیسہ ہے بینکوں میں پیسہ ہے گھروں میں پیسہ ہے اچھے گھر ہیں but there's no peace comfort نہیں خدا ہم کہتا ہے میں تمہارے خوبصور در وہ کیا کر جب کہ میرا گھر بیران پڑا ہے god is giving us strength خدا ہمیں قوت و طاقت دیتا ہے لیکن اگر ہم خدا کے شکرزار نہیں ہوتے اگر ہم خدا کے کام کو نہیں دیکھتے so there's a danger خدا سرواہ کر دیتا ہے ہمارے اس تھیلی میں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں رگ خمائی دا بڑھا پتہ نے جاندہ کے در پریشانی نے پتہ موقع دی ہیں اس لیے کہ وہ اس میں خدا سراغ کرتے ہیں لئی جاؤ پائی جاؤ تو کڑی جاؤ بچنا کچھ نہیں پھر کہتے ہیں ٹیکس والی لے گیا اس لیے خدا اگر تم اپنے پیسے اگر تم فراہ دل ہوگے تو میں بھی فراہ دل دیان کریں کہ خدا نے آپ کے لئے کیا کچھ نہیں کیا خدا ہمیں برکت دیتا ہے جو خوشی سے بہتا ہے وہ خوشی سے کاٹتا ہے جو تھوڑا بہتا ہے زیادہ بہتا ہے وہ زیادہ کاٹتا ہے اس لیے خدا سے دعا کریں کہ خدا تھنکبول ٹو آل آل اپنے چیرز کے لئے اپنے کلیسیہ کے لئے خدا ہم کا شکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں گریب بچے تھے میں نے پرامس کیا ہم ان کے لئے ونٹر پلاؤ مہیہ کریں گے اور جیور جنروسیٹی جیور سپورٹ دیس چیلڈرن میں سو کا پرامس کیا تھا اور آج میں نے پکچر شیئر کی ہیں صرف پہلے سیکٹر میں ایک جگہ پر یعنی اسلامباد میں جو بستیوں میں لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں جو لوگ سوائی کا کام کرتے ہیں ان کے درمیان وہاں پر شکت ہے وہاں پر ان کے ساتھ مل اور ادنان وہاں سیکٹر ہے اس کو دیکھا ہے گجر خان میں وہاں پر بھی لوگ بستی میں رہتی ہیں بڑی مشکلات ہیں پھر اس کے بعد راول پنڈی میں جو سلوم ہیں مجھے نہیں پتا میں نے سیلپ پریز نہیں کر رہا بکوز آئیم گیو آئیم 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 خدا آئیم خدا آئیم خدا آئیم نے آپ برکت دی ہے اور جب آپ خدا آئیم بہت کچھ کر دیتا ہے خدا آئیم آئیم برکت دی میں آئیم سوچ رہ تھا بچوں کے بارے میں جن کو ہم نے گفت دی ہے بتا دل میں کتنی خوشی ہوگی شاید میں دو سو یا دائی سو یا تین سو کا سو پین کر اتنی خوشی محسوس نہ کر رہا ہوتا جتنی خوشی آج صبح میرے دل میں تھی میں پیچرز کو دیکھ رہ تھا میں بچوں کے نہیں میں اپنے آپ کو دیکھ رہ تھا چھوٹے چھوٹے بچے کیوں میں لگے ہوئے ہیں ہمیں یہ کپڑے مل جائیں ہمیں یہ جرابے مل جائیں ہمیں یہ گلاوز مل جائیں خوش ہوتا اس کے نام کی تعریف ہو کہ ہمیں خدا نے اس قابل کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں یہ چھوٹی سی بات ہے خدا نے ہمیں اس قابل کیا ہے لیکن میں اپنے آپ کو وہاں پر دیکھ رہا تھا عزیزو خدا کا شکر ہو میں خدا کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا نے آپ کو بہت برکت دے اور خدا نے یہ توفیق دے کہ ہم اپنے روپے پیسج سے خدا کے نام کو جلا دیں خدا ہمیں برکت دے آئیے ہم خدا کا شکر کریں دعا مانگے اور میں درخواست کروں گا اندرشید صاحب سے کہ وہ دعا میں رات مائی فرمائے سب اپنے سنوں کو جب آئیں خدا کا شکر ادا کریں جو نعم تو برکت اس نے دی ہیں خلیسید کے لیے ایک ایک فرد کے لیے ساری سپورٹ کے لیے خدا ہم دوستوں کے لیے جنہوں نے پاکستان میں اس کام کا زمہ لیا ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جو لوگ خدا کا شکر ادا کریں اید دعا کریں رہا مزاق یقوب کے خدا خدا وندوں کے خدا بادشاہ کے بادشاہ رب جلال ہم ترے شکریہ ادا کرتے ہیں خدا وند آج کے خوبصورت دین کے لیے ایک خوبصورت وقت کے لیے جو نے ہمیں بخشا ہے کیونکہ خدا خدا ہم جانتے ہیں کہ گزر سال میں ان گزر دنوں میں خدا وند بہت سارے لوگ دنیا سے اصطحان سے خدا خدا خود کر چکے ہیں یہ تیرہ بڑا فضل ہے کہ ہم آج تک ابھی تک زندہ ہیں خدا وند یہ تیری بڑی رحمت ہے تیری بڑی بخشش ہے یہ سنا سری ہم سبت کا دن ہے تیری پرستش کا دن ہے تیری جیدہ کار کا دن ہے خدا اخدہ جہاں کہیں بھی تیرے نام کی تعریف اور ستائش اور تیرے نام کی ہم جو سنا ہے تیرے نام کی بندگی ہو عبادت ہو بندگی اور عبادت کے وسیلہ سے تیرے نام کو بہت سرا عزت اور جناب ملی اخدہ اخدہ کیونکہ اخدہ اخدہ تو رحم سے بھرا واقع ہے تو کسی انسان کو کسی دکھ یا مسیبت میں پریشانی میں نہیں دے سکتا کیونکہ تو نے ہر ایک انسان کو اپنی شکل اور شبیح پر بنایا ہے تو نے ہر ایک انسان کی اس صورت کو اپنی اتھیلی پر خور رکھا ہے خدا انتظار شکر کہتے ہیں کہ تُو نے اسمانی بلند کو چھڑا ایک انسان کی شبیح ایک خدا انتظار دنیا میں آیا دنیا میں اس لی آیا کہ شکستہ دلوں کو پچھلے ہو خدا انتظار تو آزاد کرے جو قیدی ہیں جو عصیر ہیں جو گناہ کی دلدل میں پھنچے میں ان کو آزاد بخشے خدا انتظار کرے اس بنے فضل کے لیے تیرے رہم کے لیے تیرے ترس کے لیے ہم شکریہ دا کرتے ہیں خدا انتظار تیرے صورت کلام کے لیے خدا جو تیرے بندہ کی معرفت ہم تیرا کلام ہمارے راہ کے لیے روش اور کردوں کے چرا ہے یہ کلام جو زندگی کی روٹی ہے یہ کلام جو آب ہے چچم ہے خدا انتظار ہمیں ہر بیدینی کے دور میں جب کہ حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں خدا انتظار تو آسمانوں سے اپنی آسمانی فوجوں کے ساتھ اپنی آسمانی لاؤ لشکت کے ساتھ خدا انتظار بہت جلد خدا انتظار اس دنیا میں منصق طور پر ایک جادی طور پر آنے مارا ہے جہاں ہر انسان کی خدا انتظار کرے گا اور ہر جزا اور سزا کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا خدا ان تیرے خادم کے لئے تیرا شکر یدا کرتے اور منت کرتے ہیں ان کو تندوسی صحت زندگی لمبی عمد کی درازی بخشنا اور خدا ان کو پاک روح کے مسئلہ سے مسا کر آج کلام ہم سب کے لئے باعث برکت ہو اور جو اس چرچ کے وسیلہ سے پاکستان میں گریب بچوں کی مدد کی ہے تو ہماری ساتھ ہونا ہمیں پہلے خدا ہماری آسمانی اپنی تمام روحانی نیمتوں سے سہر کرنا تو ہمیں نہای تی گوشت نرم دیل عطا فرما تا کہ ہم اور زیادہ تیرے کام جو تیرے جن میں تیری خوشی ہے اور زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ کریں تا کہ ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خدا ہمیں اپنی پاک مرضی کے مطابق زندگی گدار کی بڑی بڑی تفریق بچنا یہ سب کچھ مام دیں تیرے پاک پویت زندہ اور جلالی نام میں ہم خدا ہم کریں ہدیعوں نظرانوں سے جہاں پر بھی آپ ہیں اپنے ہدیعہ جات اللہ کیجئے خدا کے لیے اور ضبور ہم گائیں گے نینٹی ون خدا دو پر دے ہاں جو پنس نمبر نمبر نینٹی ون اس کا پہلا حصہ موسیقی 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 خدا من تو جو مہان ہے قادر مطلق ہے قدوس اور پاک ہے آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں خرچے تو بلاندو بالا ہے تو بھی تو ہماری فکر کرتا ہے ہم تیرے جلالی پروں کے سایہ کے نیچے پناہ دونتے ہیں تو ہماری جان کا لنگر ہے جو ہمیں سمبھالتا ہے خدا میں تیرے لوگوں کے لیے تیرے برکت چاہتا ہوں سب کے ساتھ اور سب کو اپنی پناہ ملیے رہے آج کی سبات کے لیے تیری شبزاری کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے خدا ہوں تیری برکت چاہتے ہیں تو سب کے ساتھ اور سب کو اپنی پناہ ملیے رہے یسو کے قادر مبارک اور قدوس نام میں یہ دعا مانتے ہیں آئے ہمارے باہر تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری باہر شاہد ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہوئے ہمارے روز کی آلے بکش دے جساں پر کرداروں کو محافظ کرتے ہیں تو میں کرداروں کو محافظ کر ہمیں آسمان شمنہ پڑھنے دے تو برائی سے پچھا کیونکہ بعد شکریہ قدر دلدہ میں شکریہ تکیرے خدا ہمارے اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر کرمائیں خدا ہمارے آپ کے بدن جان اور روح کی فازت کریں آپ کا بلانے والا سچہ ویسے کرے گا اور ہمارے خدا ہمارے سنسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شاہقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کمکنسی کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین تینکیو جی آپ سب کا خدا ہمارے آپ سب کو بڑی برک کرتے ہیں اور میں یہ دخواست کروں گا کہ ضرور آپ بریک فرش شو جو ہے جب بھی آپ پر پاس ٹائم ہوتا ہے آج کل آپ گھروں میں ہوتے ہیں صبح نو سے لے کے دس بج تک بریک فرش شو ہوتا ہے اس میں آپ شامل ہوں اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے منسٹر آف دا دے آج پادری پیٹر ہمارے ساتھ تھے گلاسو سے پادری گلبرٹ صاحب تھے پرسوں برمینگم سیسر آنڈا آنملے دنوں میں بڑے چھے پاس بان جو ہیں وہ خدا ہوں کا پاک کلام لے کر آ رہے ہیں تو آپ ضرور ان پروگرام کو دکھا کریں اور خدا ہوں کی برکت حصل کریں خدا ہوں آپ سب کے ساتھ ہو once again i'm really really thankful for your support towards the children in pakistan may god bless you خدا ہوں آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو thank you